السلام علیکم تمام دیکھنے والکو ٹائم ٹریول کئی موویز میں اس کنسپٹ کو بہت زبدس طریقے سے دکھایا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم بھی ریال لائف میں ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں اور کیا فیوچر دیکھ سکتے ہیں تو اس کا شورٹ آنسر ہے نہیں کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں بنائی جا سکی جو کہ سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز ٹریول کر سکے اور آئی گس فیوچر میں بھی اس مشین کا بننا ابھی تک impossible لگتا ہے لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ فیوچر میں جا سکتے ہیں اس کے لئے نہ تو آپ کو بلاک ہول میں جانا پڑے گا اور نہ ہی ٹائم مشین کے ضرورت پڑے گی بس آپ کو فریز کر دیا جائے گا جی آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے کہ انسان کی باڈی کو فریز کر دیا جاتا ہے اور اس پروسیجر کو کہتے ہیں کرائیونکس الکور لائف اکسٹینشن فاؤنڈیشن بسیکلی یہ ہے وہ آرگینائزیشن جو کہ کرائیونکس کی مدد سے ہیومن باڈیز کو پریزرف کرتے ہیں اس امید پر کہ ایک دن فیوچر میں یہ دوبارہ زندہ ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو impossible ہے اور کون سنسبل انسان اپنی باڈی کو فریز کروائے گا تو اس کا جواب ہے کہ اپنی باڈیز کو فریز کروانے والے بھی کوئی عام انسان نہیں ہیں بہت ہی زیادہ ایڈکیٹڈ اور رچ لوگ ہیں اور ویسے بھی کرائیونکس سرویسز بہت ہی زیادہ ایکسپنسیف ہیں ہر کوئی افورد بھی نہیں کر سکتا اگر آپ کو اپنی پوری باڈی کو پریزرف کروانا ہے تو 113,000 ڈالرز جو کہ پاکستانی تقریباً 3 کروڑ روپے بنتے ہیں آپ کو اس ٹرس میں پہلے سے ہی جمع کروانے ہیں اگر آپ کو صرف نیورو پریزرویشن کروانی ہے مطلب صرف دماغ اس کے لئے 25,000 ڈالر جو کہ پاکستانی تقریباً 69 لاکھ روپیز بنتے ہیں جمع کروانے پڑیں گے اگر آپ اپنے ساتھ کسی بچے کو بھی پریزرف کروانا چاہتے ہو تو پر ایئر 60 ڈالرز پے کرنے پڑیں گے اب جانتے ہیں کہ یہ cryonic practice ہے کیا اس سارے پروسیس میں جو فرس ٹیپ ہے وہ ہے لیگل دیت cryo پریزرویشن کامل تب ہی شروع ہو جاتا ہے جب کسی شخص کو hospital کی طرف سے illegally dead قرار دی دیا جاتا ہے اور اس سب کے دوران cryonic teams پہلے سے ہی stand by پر ہوتی ہے فرس ٹیپ کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ لیا جاتا ہے وہ ہے stabilization اس میں cryonic team کے پاس صرف 2 سے 15 منٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے patient کی body کو ice water bath میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی body میں different chemicals inject کر دیا جاتے ہیں تاکہ blood clotting کم ہو اور HLR device کی مدد سے blood circulation اور breathing کو artificially restored بہال رکھا جاتا ہے stabilization کے بعد جو 3 step لیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں blood replacement اس step میں body کو cryonic facility لے جایا جاتا ہے جو کہ Arizona میں ہے اور یہاں پر main procedure start ہوتا ہے surgeon patients کی major blood vessels کو perfusion circuit سے connect کر دیتے ہیں اور body میں سے سارا خون اور پانی drain کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ cryo protectant solution inject کیا جاتا ہے تاکہ organs اور tissues میں ice crystals نہ بنیں کیونکہ اگر ice crystal بن گئے تو وہ cells کو damage کر دیں گے جیسا کہ آپ اس picture میں دیکھ رہے ہیں کہ جس body میں cryo protectant solution inject نہیں کیا گیا اس کے tissues کے اندر مجود cell freeze ہو کے damage ہو گئے ہیں لیکن دوسری طرف جس body میں cryo protectant solution inject کیا گیا ہے اس کے cells freeze ہونے کے بجائے vitrified ہو گئے ہیں مطلب بینہ کسی structural damage کے solidify ہو گئے ہیں اور اس سب کے دوران skull میں two small holes drills کیا جاتے ہیں تاکہ brain کا status بھی ساتھ ساتھ monitor کیا جا سکے اب جو fourth step ہے وہ cooling process cryo protectant perfusion کے بعد body کو خوش پرف پر تھنڈا کیا جاتا ہے جب تک کہ یہ minus 130 degree celsius تک نہ پہن جائے اور اس کے بعد نزید cooling کے لئے body کو minus 196 degree celsius پر دو ہفتے تک رکھا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے fifth step storage اس step میں large metal tank جو کہ liquid nitrogen سے بھرا ہوتا ہے اور اس کا temperature set کیا جاتا ہے around minus 196 degree celsius اس کے اندر patient کی body کو رکھ دیا جاتا ہے metal tank میں body کو الٹا رٹکایا جاتا ہے اور وہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ اگر future میں کوئی leakage ہو جائے تو patient کا brain freezing liquid میں protect رہے مطلب دماغ پر leakage کا کوئی effect نہ ہو اس ایک tank میں چار bodies بھی آ سکتی ہیں اور individual tanks بھی available ہوتے ہیں یہ tanks جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے صرف اپنا head سر preserve کروایا ہے نہ صرف انسان بلکہ کئی animal pets کو بھی ان ٹانک میں preserve کیا گیا ہے اب جو سکھ step ہے وہ waiting for future مطلب اب ان لوگوں کو جو اپنی body کو freeze کروا چکے ہیں future کا انتظار کرنا پڑے کہ science اور medicine اتنی ترقی کر جائے جس بدولت ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور ان کی بیماریوں کا علاج کیا جا سکے اب اس ساری practice کا main objective ہے کیا cryonic team کا ماننا ہے کہ اگلی آنے والے سالوں میں جب science اور medicine مزید ترقی کر جائے گا تو اس کی مدد سے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور یہ لوگ فیوچر میں جی سکیں گے نہ صرف یہ بلکہ بہت سے بیماریاں جن کا علاج آج کے دور میں مجود نہیں ہے جیسے کہ cancer اور ALS لیکن فیوچر میں ممکن ہے کہ ان سب بیماریوں کا cure مجود ہو Dr. James Todd H. Petford وہ پہلے انسان جو 1967 میں اس cryonic practice سے گزرے اور آج core کے ایک ٹینک میں freeze ہیں ان کی death kidney کے cancer سے ہوئی تھی اور یہ بیماری اس وقت cure نہیں تھی اس cryonic practice کا ابھی تک کا سب سے چھوٹا patient mathirine یہ دو سال کی بچی ال core foundation کا سب سے youngest patient ہے اس بچی کو brain cancer تھا اور brain 2015 سے cryo preserved ہے bitcoin کے pioneer hall phinney als کی ڈائزیز سے لڑتے لڑتے 2014 میں مر گئے تھے اور اس ٹینک میں preserved ہیں اس امید پر کے اگلے 100 سال یا 200 سال بعد یا جب کبھی بھی science اس level تک پہنچ جائے گا اور ان کی بیماریوں کا علاج موجود ہوگا اور یہ سب لوگ دوبارہ ایک healthy life گزار سکیں گے لیکن یہ cryonic صرف بیمار لوگوں تک limited نہیں ہے کوئی بھی انسان cryonic کو چھوز کر سکتا ہے currently پوری دنیا میں پانسے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو cryonically preserved کروا چکی ہیں جن میں تھری pets ہیں جو کہ ایریزونا میں preserved ہیں اور چار ہزار لوگ ایسے ہیں جو ویٹنگ لسٹ پر ہیں جن میں celebrities ورلڈ کے top business fan اور ٹائکون ہیں جیسے کہ Elon Musk Paris Hilton Simon Cowell جیسے نام شامل ہیں لیکن ایک بہت حیرانی کی بات ہے کہ ہم فیوچر میں ہی جا کر اٹھیں گے لیکن کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے اٹھیں گے اور کب اٹھیں گے صرف اس امید پر کہ maybe in future technology اور medical treatment اتنے advance ہو جائیں کہ future میں موجود لوگ ہمیں آسانے سے دوبارہ زندہ کر سکیں